اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سمر ابباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی سب سے بڑی اور اہم خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک تو آج ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ایک حکمت عملی کے تحت اپوزیشن پر تنقید کا سلسلہ روک دیا ہے عمران خان صاحب نے نہ صرف خود یہ کام روکا ہے اپوزیشن پر تنقید بلکہ اپنے وزراء کو بھی ہدایت چاری کر دی ہے کہ فیل وقت پی ڈی ایم کے معاملے کو لے کر اپوزیشن پر کوئی تنقید یا بیانبازی نہ کی جائے یہ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے ناظرین وہ ہے کابیدہ کے اندر ایک اور تبدیلی ہونے جا رہی ہے کون کون سے نئے چہرے شامل ہونے جا رہے ہیں وہ تفصیلات بھی میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں ایکسکلوسیبلی کہ کون کون سے نام شامل ہونے جا رہے کیابنٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹیکل اس وقت جو صورتحال ملکی چل رہی ہے اس پر بھی کچھ اہم خبریں ہیں کہ مثال کے طور پر اگر پیپلز پارٹی امران حان کے خلاف تحریک ادب اعتماد لے کر آتی تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف نے کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا تیار کر رکھی تھی وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ایک اور چیز حفیظ شیخ صاحب بطور وزیر خزانہ کنٹینیو کیسے کریں گے حکومت نے اس کی ایک سٹریٹیجی بنائی ہے وہ سٹریٹیجی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی ہی سپرٹس اور دلچسپ یہ حکمت عملی امران حان صاحب نے بنائی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ناظرین خبر یہ ہے کہ امران حان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ کسی بھی قسم کی بیانبازی جو ہے پی ڈی ایم کو لے کر اپوزیشن جماعتوں کو لے کر پٹیکولرلی پیپلز پارٹی کو لے کر نہ کی جائے اور اس پر امران حان صاحب نے آج آپ نے ان کی گفتگو سنی جو انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے جو فلیٹس دیے جا رہے تھے تو وہ ورکر ویل فیر فرن کے تحت وہ مل رہے تھے فلیٹس ویر آئی اکاموڈیشن لے گئے اور اس پر امران حان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں اپوزیشن کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد چلے یہ تو چلے وہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں بات کر لی لیکن اس کے بعد سب سے جو میرے لیے حیران کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد جو امران حان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اس میں بھی سیاسی بات کوئی نہیں کی پٹیکولرلی پی ڈی ایم کے بارے میں یعنی کہ میں بڑا حیران تھا کہ دو دن گزر کے پی ڈی ایم کے اندر لڑائی ہوئے امران حان صاحب بلکل خاموش ہیں انہوں نے اپنی زبان اس پر نہیں کھولی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تنقید نہیں کی تانہ زنی نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے ریپورٹر سے پوچھا جو ریپورٹرز وہاں پر موجود تھے میڈیا ٹاک میں جنہوں نے امران حان صاحب کے ساتھ میڈیا ٹاک کی ان سے سوال جواب کیے ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے کہ امران حان صاحب نے آج کوئی سیاسی بات نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی تو ایک حکمتی عملی کے تحت امران حان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ فیل وقت ریفارمز کا جنڈا آگے بڑھانا ہے قانون سازی کے لیے اصلاحات کرنی ہے انتخابی اصلاحات کرنی ہے پٹیکولرلی اور اس سلسلے میں آپ وہ اپوزیشن کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس وقت انہیں پولٹیکل سپیریارٹی اپر ہینڈ ملاوا ہے بالہ دستی ملی ہوئی ہے چونکہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے بلکہ اس کو وہ اپنے لیے ایک اچھا امبوکے کا دور پر گردان رہے ہیں اور اس میں وہ قانون سازی کی طرف جانا چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات کی طرف جانا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب نہ صرف خود بلکہ انہوں نے وزراء کو بھی پابند کر دیا ہے کہ آپ نے میڈیا میں جا کے کسی قسم کا بیان نہیں دینا پی ڈی ایم کے خلاف جس سے ملک میں سیاسی تلخیب بڑھے اب میں نے خبر دی تھی اپنے ایسی یوٹیوب چینل پر کہ آج سے کچھ تین ماہ پہلے اہم حلقوں کی طرف سے اہم حلقوں سے مراد جو میری ادارے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں ادھر سے امران خان صاحب کو ایک میسج آیا تھا کہ سیاسی تلخی کو کم کیا جائے لیکن خان صاحب نے اپنے وزراء کو کہا تھا کہ سیاسی تلخی کو بڑھائیں اس فقط لائٹ چاہی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ اب پی ڈی ایم چونکہ دب گئی ہے تو خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ سے باؤنسر مارے جائیں انہوں نے اس کے ساتھ بات چیت کی حکمت عملی کی طرف سے آ رہے ہیں بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں کیا چیزیں ہیں گی اور کافی بدلے بدلے امران خان نظر آ رہے ہیں پچھلے دو دن سے جب سے پی ڈی ایم میں لڑائی ہوئی ہے یا تقسیم ہوئی ہے کوئی ان کے اندر ایک کنفرنٹیشن آئی ہے دوسرا معاملہ ناظرین جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ ہے کابینہ کے اندر رد و بدل کے بارے سے کچھ نئے نام کابینہ کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں اس طرح عبران خان صاحب کچھ نئے نوجوان فیسز کو کیابنٹ کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں جن میں فروخ حبیب کو وزیر بنایا جا رہا ہے وہ اس وقت پالیوانی سیکرٹری برائے ریلوے ہیں پھر حیدر صاحب ہیں پشاور خیبر پہتنخا کے وہ صوبائی کیابنٹ کے اندر بھی پچھلی گمٹ میں تھے صوبائی اسمبلی میں تھے اس طرح انہیں بھی کوئی وزارت دیے جانے کا امکان ہے تھی کہ ان کا بہت چانس ہے انہیں وزارت دے دی جائے مستیخیل صاحب نے ایک انہیں شاید وزارت مل جائے ان کا نام بھی زیر غور ہے اور فیصل جاوید کا نام بھی چل رہا ہے مختلف وزارتوں کے والے سے فردوس حاشر کے وان کے ساتھ خان صاحب نے میٹنگ کیا انہیں بھی میں بھی وفاق میں ذمہ داری ملے لیکن وفاق میں انہیں پہلے بھی آفر کی گئی تھی جب انہیں پنجاب میں معاملہ ایک سوسی لگایا گیا تھا لیکن فردوس حاشر کے امان صاحب نے انکار کر دیا تھا وہ پنجاب میں کام کرنا چاہتی جو کہ ان کے بقول ان کے نزدیک سینٹر میں ان کی مخالفت بہتا ہے یہاں شباز گل سے بھی ان کی نہیں بنتی پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی اس لیے وہ سینٹر میں نہیں آنا چاہ رہی ہیں وہ پنجاب میں ہی رہنا چاہ رہی ہیں البتہ شبلی فراد صاحب کے حوالے سے اطلاعات اس طرح کیا رہی ہیں کہ شاید دوبارہ انہیں وزیر اطلاعات کا ہی کلمدان دے دیا جائے اس حوالے سے مختلف ڈیفرنٹ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید انہیں کنٹینیو نہ کیا جائے لیکن جو میری اطلاع آج کی ہے لٹس ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ کنٹینیو کریں بطور وزیر اطلاعات اچھا یہ تو کیابنٹ کی بات ہو گئی پھر اگلی بات کیابنٹ کے اندر جب بات ہوتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب کی بات ہوتی ہے حفیظ شیخ صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں انہیں بنایا گیا تھا دسمبر میں اس کے بعد وہ چھے ماہ کے لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں بطور وزیر خزانہ انٹل جب تک وہ منتخب نہیں ہو جاتے کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر یہ قانون کے اندر گنجائش موجود ہے اس کی کہ آپ چھے ماہ تک بغیر منتخب ہوئے وفاقی وزیر کا سٹیٹس آپ انجائے کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہ پہلے ایڈوائزر تھے بطور ایڈوائزر وہ کابینہ کمیٹی برائے جو پرائیوٹائزیشن ہو گئی کابینہ کمیٹی برائے فنینس ہو گئی ان کمیٹیز کے وہ ممبر یا چیرمن نہیں بن سکتے تھے اسلامہ ہی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا اس کے بعد پھر امران حان صاحب کو مجبور انہوں نے وزیر خزانہ بنانا پڑا تھا ابھی یہ جو بجٹ ہے دس جون تک وزیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ صاحب تب تک وہ ممکن ہے کہ وہ بجٹ پیش کر لیں گے اس کے بعد جو حکمت عملی سوچی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کو یہ ساتھ شیئر کرتا ہوں حکمت عملی یہ ہے کہ انہیں حان صاحب دوبارہ سینٹ میں لانے کا پلان کر رہے ہیں اور سینٹ میں اس طرح لائے جائے گا حفیظ شیخ صاحب کو کہ اس ساکھ ڈار صاحب کی جو نشست ہے جہاں انہیں حلف نہیں اٹھایا اس حوالے سے کوشش کی جائے گی اس ساکھ ڈار کو ڈی سیٹ کرنے کی اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کروانے کی اور اس سیٹ سے الیکشن لڑکے حفیظ شیخ صاحب دوبارہ سینٹر بنائے جانے کا ایک پلان ہے مران خان صاحب کے اس میں وہ قصف تک کمیاب ہوتے ہیں تو آنے والا وقت پتائے گا لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تو ذرا تھوڑی پریشر میں ہے دبی ہوئی ہے انٹرنلی ان کے کافی معاملات چل رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے اندر ایک معاملہ اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑا کلیر لی مریم نواز میاں نواز شریف اور مولانا فجلڑے مال کھل کے انہوں نے کئی جگہوں پہ اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے استیفے نہ دینے کا اس پر جو آٹھ تاریخ کو آٹھ مارچ کو جو اسلامباد میں میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں صرف لانگ مارچ کی بات ہوئی تھی کہ لانگ مارچ کی تیاری کی جائے اس میں جیو آئی نے یا نون لیگ نے کسی قسم کی استیفوں کی بات نہیں کی استیفوں کی شرط جیو آئی نے اس لیے اٹیچ کی انہیں پتا تھا کہ پیپلز پارٹی فیل وقت استیفے نہیں دے گی اور سارا معاملہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا جائے گا حالانکہ پیپلز پارٹی کے بقول تیاری نہ نون لیگ کی تھی لانگ مارچ کی نہ ہی مولانا فضل ارمان کی خود تیاری تھی لانگ مارچ کی تو انہوں نے اس سے معاملہ پیپلز پارٹی کے سر پر ڈالنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ فوری استیفے دیا جائے حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو استیفے پہلے دن سے بڑی کلیر تھی کہ تمام آپشنز ایکسرسائز کرنے کے بعد استیفوں کی طرف آیا جائے گا اور ان آپشنز میں ظاہر ہے پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کا معاملہ تھا جس پہ میاں نواز شریف نے بڑا کلیر لکھا دیا یہ کہ مجھے عثمان بزدار سوٹ کرتا ہے بزدار پنجاب کا وزیراعلا رہنا چاہیے پانچ سال کے لیے ہم پنجاب میں کوئی کہ میں تبدیلی قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے وہ چپٹر میاں صاحب نے کلوز کر دیا ہے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ بلاول لے حمزہ شباز کا نام لے لیا تھا کہ حمزہ شباز اگلے سی ایم بن جائے پنجاب کے تو کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نون لکھ کے اندر تو وہ چیز میاں صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ جو مریم اور حمزہ کے درمیان آپس کی جو لڑائی ہے پیارات کی پارٹی کے اندر پارٹی کو کنٹرول کرنے کی اس میں میاں صاحب کو لگتا ہے کہ وہ سوٹیبل نہیں ہوگا مریم نواز کے لیے فائنلی پیپلز پارٹی کے بارے سے بھی کلکلی آپ کو بتاتا چلوں گے اگر پیپلز پارٹی لاؤنگ مارچ میں آتی اور پنجاب میں کوئی تحریک دمعتماد لے کر آتی ہے یا پھر وزیراعظم امران حان کے خلاف کوئی تحریک دمعتماد کی طرف جاتی ہے تو اس پر تحریک انصاف نے ایک سٹریٹیجی بنا رکھی تھی وہ سٹریٹیجی یہ تھی جو آج آؤٹ ہو گئی ہے پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے کافی دفعہ کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جوابی وار کیا جائے گا سندھ حکومت پر جوابی وار کیا جائے گا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں گورنر آج کی تیاری کر چکے تھے تحریک انصاف لیکن آج یہ چیزیں کھل کے آ گئی ہیں کہ یہ پکی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے امران حان صاحب کے اگر وہ کچھ کرتے ہیں موو ان کے خلاف تو سندھ حکومت کو ہٹا دیا جائے گا گورنر راج وہاں پر لگا دیا جائے گا گورنر راج کی تلوار فیل وقت تو ہٹ گئی ہے لیکن آگے چل کے اگر معاملات پھر پیپلز پارٹی کسی ادم اعتماد کی تحریک کے طرف آئی تو وہاں پر پھر گورنر راج کی طرف جانے کا فیصلہ کیا چاہ سکتا ہے سمرباس کو فیل وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ